اسلام علیکم فرنس کے حالے میں ہوں میں بھی بہمیدہ آپ لوگ خیرت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ویجیٹیبل ہارویسٹنگ پلس کوکنگ ویڈیو لائیں اس کے علاوہ آپ میری ٹریول کوکنگ اور گارٹنگ کے ویڈیوز یا میک اپ کی ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو میری پلیلیس ضرور دیکھیں آج ہم بنا رہے ہیں بیسن کی روٹی اس میں ہم سارے اورگینک گرینز اپنی چھت پہ جو ہم نے لگائے تھے اپنے ہاتھوں سے بغیر پیسٹیٹل سائیڈز بغیر سپری والے وہ ہم اس میں آٹ کریں گے یہ ہمارا گھر کا لگاوہ لسن ہے اس کا لگانے کا سب کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو نیکس ویڈیوز میں بتا دوں گی آنے والی ہیں ساری ویڈیوز آگے بھی آپ میری پلیلیس گارٹنگ کی جا کے ضرور چیک کریں اس کے بعد ہم لیں گے یہ لسن کے بعد ہر لسن کے بعد ہم لے رہے ہیں ہری پیاز میں نے گھر سے ہی پیاز لگا دی تھی اوپر سے میں اس کے پتے کٹ لوں گی اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ خود ہی دوبارہ ری گرو ہو جاتا ہے اس میں فلاورز بنتے ہیں اس میں سے جو ہے سیڈز نکلتے ہیں وہ پھر آپ اگلے بار مٹی میں لگا دیں تو دوبارہ پیاز اس سے لے سکتے ہیں میں یہ ڈبے میں ساری چیزیں ڈالتی جاری ہوں یہ بھئی ہمارا ہرہ دنیا ہے جو پتے بڑے بڑے ہو گئے تھے بلکل پرپل ہونا شروع ہونے گئے تھے تو میں نے اس میں کٹ کر لی ہیں فریش گھر کا ہرہ دنیا ہے ہاتھ لگاؤ تو ہاتھوں میں خوشبو رہ جاتی ہے کراچی میں موسلی جو ہے ندین حالو پہ جو ہے یہ ہرہ دنیا پودینہ لگتا ہے اور گندے پانی کے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نالی میں سے گزر کے جاتی ہیں پھر سپری ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جرسیم سے بھرپور تو بھائی گھر میں لگائیں بہت ایزی ہے یہ ہمارا میتھی ہے گھر کی فریش آرگینک میتھی یہ ابھی تیار نہیں ہے کیونکہ میتھی کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں سٹاک ہوتا ہے وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے یہ ابھی بالکل پتلے پتلیں تو یہ ابھی میں صرف اوپر اوپر سے موٹی موٹی اتار رہی ہوں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ واپس ری گرو ہو جاتی ہے اور پھر جب یہ تیار ہو جائے گی تو تقریباً ایک کھانا ایک ڈش ہماری انشاءاللہ تیار ہو جائے گی اور یہ واپس سے ری گرو بھی ہو جاتی ہے اوپر اوپر سے جب کارٹ لیں تو اچھا یہ ہمارا گھر کا فریش پالک ہے پالک کے میں نے پہلے پکوڑے بھی بنا کے آپ لوگ کو دکھائے تھے وہ بی بی پالک تھا تو یہ جو ہے بڑا پالک ہے میں نے دور دور لگایا ہے یہ بھی ابھی تیار نہیں جو صرف پتے تیار ہو گئے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس میں کچھ براؤن پتے بھی تھے وہ میں کارٹ بھی دوں گی ساتھی اور بڑا پتہ جو ہے سارا وہ پالک کا وہ میں روٹی میں ایڈ کروں گی اچھا اس کے علاوہ ہم جو ہے اس میں ایڈ کریں گے میتھی ہو گئی ہمارا لسن ہو گیا پیاز ہو گیا دھنیا ہو گیا اور اس کے بعد ہم گھر سے ہی اس میں جو ہے ہری مرچے ایڈ کریں گے اچھا ان ساری چیزوں کو گھر میں اگانے کا طریقہ انشاءاللہ نیکس وڈیوز میں آنے والا ہے یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں بھرینے اور اب ہم ڈائریک چھت سے آپ کو کچن میں لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم اس کی کوکنگ کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں کٹنگ کر لیے یہ ہمارا بیسہ نے اس پہ میں نے پاوڈر دھنیا پاوڈر لال مرچ اور پاوڈر جو ہے نمک اور ہلدی ایڈ کی ہے اور یہ سارا جو گرینز تھے وہ ہم نے بہار جو پر سے لائے تھے وہ سارے ایڈ کر دی ہیں پیج بنا کے اور یہ گھر کی صحیح ہری مرچ گھر کی نہیں ہے بزار کی ہیں اور ہری مرچ اوپر سیڈ کی ہیں اچھا اس کا بیٹر آپ نے پاکوڑے کی طرح بنانا ہے چیزیں ساری وہی ڈالیں گی لیکن پتلا بیٹر بنانے تھوڑا سا جیسے پین کےک کا یا چیلا جیسے کہتے ہیں اس کا بنتا ہے بہت گاڑا بیٹر نہیں بنانا ہے اچھا تھوڑی دیر آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ خطبہ کو جو ہے تھوڑا سا اور پتلا ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں جتنا پتلا بیٹر ہوتا ہے اتنا آپ کو روٹی اٹھانے میں فائدہ ہوگا ورنہ بیسن جو ہے بیچ میں سے کچھا رہ جائے گا اور یہ میں نان سٹک اس پہ بنا رہی ہوں پین پہ میں نے پہلے سے اس کو گرم گھی کر رکھا تھا مطلب پین کو گرم کر کے گھی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر گرم کیا ہے اور اس کو میں نے بالکل میڈیم سے بھی کم آنچ پہ میں بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح جو ہے نا یہ الگ ہو جائے گا جب پک جائے گا پہلے سے اگر آپ چھیڑ دیں گے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے روٹی تو آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے اور یہ اس کو آپ فلپ کر دیں گے اور اچھا اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا یہ دونوں طرف سے ہلائٹ لائٹ سکھ جائے آپ اس کو تووے پہ جو ہیں آپ ہے نا اس کو اچھی طرح کر لیں کیونکہ آپ اس کو جب پریس کرتے ہیں تو اس کے اندر سے بیچ میں سے بیسن نکل رہا ہوتا ہے تو بیسن اکثر لوگ کو کچھا پسند نہیں ہوتا خاص طور پر جو لوگ دیسی کھانے پنجاب کی طرف کے کھانے نہیں کھاتے تو ان کو بیسن کی سمیل جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی اسی لئے کراچی میں یوزلی بیسن کی روٹی نہیں بنتی اگر بنتی بھی ہے تو ہم لوگ اگر گھر میں آٹا گون کے بناتے ہیں تو اس میں سادہ آٹا بھی ملاتے ہیں تو امید ہے یہ آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی ایزی کوک ریسیپی ضرور اپنے لئے بنا کے ٹرائے کریں اور اچار اور دہی کے ساتھ سرف کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ